اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین بولی وڈ آدھاکارہ نرغز فخری کی بہن آلیہ فخری کو دو لوگوں کے قتل کے الزام میں امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے بری خبر یہ ہے کہ ان کو چارج بھی کئی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زمانت کی درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے وہاں کی پولیس اور پرسیکویشن کا یہ کہنا ہے کہ اتنا سٹرونگ ایویڈنس ہے کہ جس بنیاد پر ان کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر موجود یہ جب ذن یہ بارداد ہوئی ہے وہاں پر موجود وہ آئی ویٹنس بھی سامنے آ گیا ہے اس نے پوری روداد جو ہے وہ کھل کر سامنے رکھ دی ہے کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے اس دن کیا ہو رہا تھا صبح چھے بج کر بیس منٹ سے لے کے سات بجے کے دوران یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یہ اب سامنے بھی آ گیا ہے ناظرین دو نومبر دوہزار چوبیس کی یہ بات ہے جب نیو یارک کا ایک ڈبل سٹوری گھر ہے وہاں پر دو لوگ جو ہیں وہ مقیم ہیں اس میں ایک شخص جس کا نام جیکب ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے علاوہ جو ان کی فرنڈ ہے ایڈن ان کا نام ہے غالبا اور وہ بھی وہاں پر مرہائش پذیر ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سال قبل جیکب کی آلیہ فخری کے ساتھ جو ہے وہ الہدگی ہو جاتی ہے یہ پہلے ریلیشنشپ میں تھے ان کی الہدگی ہو جاتی ہے اور جیکب جو ہے وہ کہتے ہیں پلمبر ہے اور ان دونوں کا آپس میں محبت تھی اور اس کے بعد جب ان کی آپس میں الہدگی ہو گئی تو پھر ہوا یہ کہ آلیہ فخری اس کا پیچھا کرتی رہی اور بار بار اس کو کہتی رہی کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی تمہیں میری زندگی میں واپس آنا ہوگا لیکن جب وہ نہیں مانا اور اس نے کہا ہم ڈن ویڈیو تو اس کے بعد اس نے اس سے الہدگی اختیار کر لی تو جب نرگز فخری کو حسد جلن اور اتنی نرگز فخری کی بہن آلیہ فخری کو حسد اور جلن کی آگ نے اپنے جو ہے گرد لپیٹ لیا تو اس نے پھر انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا یہ الزام آئید کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر دو نومبر کو صبح چھے بجھ کر بیس منٹ بر وہ وہاں پر پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اس کی جیک اپ سے بات ہوتی ہے وہ اس سے بات چیت کرتی ہے اور دو منزلہ سٹوری ہے اور وہاں پر وہ اس سے ملتی ہے اور مل کے اس کو کہتی ہے کہ تمہیں میری زندگی میں واپس آنا پڑے گا تم نے میرے سب بہت زیادتی کی ہے میں اور اس کے بعد وہ اسے جانے کا کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ میرا پیچھا چھوڑ دو وہاں پر اینی شاہد یہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں آج چھوڑوں گے نہیں آج تم نہیں بچوگے اس کے بعد کچھ لمحات گزر جاتے ہیں وہ جا کر اوپر سو جاتا ہے اور سونے کے بعد جب خموشی ہو جاتی ہے تو اچانک سے کچھ جلنے کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اب وہاں پر جب جلنے کی سمیل آتی ہے تو وہاں پر جو آئی ریٹنس ہے وہ نیچے آ کر دیکھتا ہے وہ سٹیرز پر دیکھتا ہے سیڑھیوں پر دیکھتا ہے کہ آگ رگی ہوئی ہے اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیل جاتی ہے اور وہ جو اس کی گرر فرنڈ ہوتی ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے لڑکی اور وہ جو ہے باہر دیکھتی ہے تو آگ لگی ہے اور وہ جیکب کو اٹھانے بھاگتی ہے مینوائل وہ اسی آگ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اب جب پھنس جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی موت وہی پر ہی واقعہ ہو جاتی ہے اس کے بعد پولیس اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی آئی ویٹنس سے پوری رودات جو ہے وہ سنا دی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ پہلے بھی کئی بار خیچکی ہے کہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گی اور اس کے بعد اس نے وہی کیا جو وہ کہا کرتی تھی جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پولیس اس میں انویسٹیگیٹ کرتی رہی اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پولیس آج سے چھے روز قبل اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اریسٹ کرنے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ کونز کریمنل کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو اس نے درخواست زمانت دائر کر دی کہ مجھے زمانت پر رہا کر دیا جائے اب اس نے عدالت نے اس کی درخواست زمانت جو ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے مسترد کر دی ہے جس کے بعد اب اس کے خلاف ٹرائل چلے گا اور اس کے چار مختلف چارجز گئے ہیں اور ایک جو ہے ایک گریٹ کا جو چارج ہے وہ ڈریکلی قتل کرنے کا الزام رکھایا گیا ہے کہ دو افراد کو مارا ہے اب اس کو اگر اس میں سزا ہوتی ہے تو عمر قید کی یہ سزا ہوگی جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکی جیلوں میں رہنا پڑے گا اب ریپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ نرغز فخری کی والدہ نے اپنا اس پہ رد عمل بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سب کا خیال رکھتی ہے وہ کیرنگ ہے اور اس نے ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے یہ الزامات چھوٹ پر مبنی ہیں جس کے بعد اب معاملہ تو ظاہر ہے کوٹ میں ہیں ماں ماننے کو تیار نہیں ہے بیٹی گرفتار ہو چکی ہے اور نرغز فخری کی زندگی اس وقت مشکلات کا شکار ہو چکی ہے بہن کو لے کر نرغز فخری رمبیر قبور کے مدے مقابل راک سٹار دوہزار گیارہ سے بالی وڈ میں ڈیبیو کیا تھا اور اس وقت سے وہ چھائی ہوئی ہے لیکن ان دنوں وہ دوارہ خبروں کی زندگی بنی ہے اور نرغز فخری اس کے علاوہ شاہد قبور کے ساتھ ایکشن کامیڈی فلم جو پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو کے ڈانس نمبر ون میں جلوے بکھیر چکی ہے اور اس کے علاوہ وہ عمران حاشمی کے ساتھ فلم اظہر میں بھی کام کر چکی ہے اچھی ہداکارہ ہیں سبردست کام کر رہی تھی لیکن ان کی بہن نے یہ ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ جس کے بعد وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہن جو ہے وہ مشکلات کا شکار کر دیا ہے دیکھتے ہیں جی اس کیس کی جو اپٹیٹ آئے گی انشاءاللہ آنے بلد دنوں میں ہم آپ کو اپٹیٹ کرتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان